دی پیو صاحب خود اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ڈی آئی جی سپرگیان اس کی کر رہے ہیں کچھ ہے صحیح لیکن ابھی بتانا ہوگا کہ ایسے نہ ہو کہ تفتیش متاثر ہو انشاءاللہ آفل ہی ہو جائیں گے گرفتار یہ لوگ سرواقی کے والے سے توڑا سبت ہے کہ اس کا حدود غربہ کیا معلوم ہوا ہے کیا نیٹیر ہوا ہے کیا آج دے میں نہیں استاد گیا تھا تو یہ واقعہ کسی کے میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں یہ جو ہم نے لیڈ رول آہ ادھری چار صدا فلیس کا ڈی پیوئی اس کو سپروائز کر رہا ہے باقی پشاور والے بھی ان کی مدد کو آئیں گے اگر وہاں کی کوئی ایویڈنس آئی تو تو یہ جوریزکشن والا کوئی مسئلہ نہیں ہے پرچہ پہلے ہی انہوں نے درج کر دیا تھا جس دن لڑکی کے مسنگ کی رپورٹ آئی تھی اسی دن ہی پرچہ ہو گیا تھا ادھر تو جوریزکشن کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بھی انشاءاللہ یہ کوشش کر رہے ہیں ابھی بیٹھ کے اور پہلے دن سے پولیس کوشش کر رہی ہے ڈی پیو صاحب اور اسی ٹائم شاہدے فیار بھی ہو گئی تھی اور لیٹ باڈی تو بعد میں ملی لیکن آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اندھو دناک طریقے سے بچی کو شہید کیا گیا ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ دیں گے پولیس پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ پہلے بھی جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ ہم نے بندے گرفتار کیے ہیں ابھی ٹوٹل ہی ویسے میرے پاس جو فگرز ہیں نا ہم یہ چائلڈ ابیوز میں تین سو بندے گرفتار کی ہیں تقریبا اور جس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے جتنے کیسز ہوئے ہیں یہ نو مہینی کی ڈیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو تین سو is a very big number اور ہم تفتیش میں بھی تبدیلیاں لا رہے ہیں کہ فارنسک ایویڈنس ہو اور یہ پولیس کی بڑی کامیابی ہے میرے حال میں تین یا چار یہ جو کیسز یہاں پہ ہوئے بلائنڈ کیسز تھے پورے کوئی نامینیٹ تھا کچھ پہ نہیں تھا اس کے باوجود پولیس نے ان کو ڈیٹیکٹ کیا موبائل فون کے تھروں یا ڈی این اے کے تھروں اس کے تھروں انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا اور دوسرا ہم ویسے بھی یہ جتنے بھی پیڈو فائلس کو کہتے ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کی پرو فائلنگ بھی کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے اور اس طریقے سائنٹیفک نمونے سے ہم ان کی تفتیش کر رہے ہیں ابھی زیادہ جو بھی پراغریس ہوتی رہے گی انشاءاللہ ڈی آئے جی اور ڈی پیو صاحب آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے طریقے ہوتے ہیں ایک دو ڈی این اے کی ہوتی ہے دوسرا لوکل ہی انفرمیشن بھی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہمارے پاس ٹولز ہیں وہ سارے استعمال کر رہے ہیں سار میڈیکل ریپورٹ کے حوالے سے بہت ہے کہ میڈیکل ریپورٹ میں جس سے زیادہ کی تصدیق ہوئی ہے جو بچی کے ڈیک ہے وہ جس سے زیادہ کی اور تشلل سے آپ کیا ہوئی ہے میڈیکل آیا ہے پوس مارٹم میں پوس مارٹم ریپورٹ ہمیں صاحب ڈاکٹر نے دی نہیں ہے لیکن ٹینٹیٹیو لی یہ جو باتیں کر رہے ہو صحیح ہیں لیکن اب آ جائے تو پھر ہم کوئی کنفرمیشن دے سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک میڈیکل ریپورٹ نہیں ہے کب تک آ جائے گی آپ کے ساتھ ہر شیئر ہوگی لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے ابھی سر اسمتانی نظام میں تو جس سے زیادہ کی تصدیق کی ہے کیا پولیس یہ تصدیق کرتی ہے کہ بچی کے ساتھ جس سے زیادہ کی ہے میں ویسے بتا ہوں جب تک ہمیں وربل ہی تو انہوں نے شاید بتایا ہے لیکن جب تک کوئی ڈاکیومنٹ نہیں آتا ہمارے پاس تو ہم کنفرم نہیں کر سکتے لیکن وربل ہی جیسے آپ کو بتایا ہے پولیس کو شاید بتایا ہے سر یہ میڈیکل ریپورٹ میں تاخیر کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے ریپورٹ تیار کا نہیں ہوگی لیکن اس میں چونکہ بچی کا مختلف طریقے سے تشدد کیے گئے تو اس کو ڈاکٹر بڑے بارکبینی سے دیکھ رہے کہ ریپورٹ میں کوئی کتائی نہ ہونا پڑتی جائے اس لئے توڑا سا ٹائم اس میں تک انشاءاللہ جو انہوں کمپلیٹ ہو جائے صرف پولیس کی جانب سے گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے کیونکہ کہنے میں سننے میں آیا ہے کہ آٹھ بورٹ سواتلات سے گرفتار کیا گیا ہے میں ہم کو بتاؤں ہم تفصیش کر رہے ہیں اتنا ہم سے اتنی بھی جلدی نہ کروا کہ کوئی غلطی ہو جائے بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ تفصیش کر رہے ہیں صرف کیس کی کتنے قریب تاؤں چکے ہیں آپ کو شواہد ملیں وہ تو ہر کیس میں ملتے ہیں شواہد بھی ملتے ہیں مطلب میں نے جیسے آپ سے روکیس کی نا کہ اتنی جلدی نہ کروا کہ گلتی نہ ہو جائے کوئی مطلب باقی انشاءاللہ کریں گے صحیح انشاءاللہ ضرور سکتا ہوں